موسیقی سپورٹ جنللس شاہد آشمی صاحب بھی جوائن کریں گے رو بہت شکری ہے جوائن کرنے کے لیے پورے ویک کا ریکیپ کرنا ہے تو دیفینیٹلی رو اس کے اندر پاکستان کے سکارڈ انناؤنس ہوا فور آئرلینڈ اینگلینڈ اس کا تذکرہ جو ہے وہ ٹاپ آف دی لسٹ رہے گا چونکہ پاکستان کا کمہ بیش ری سکارڈ جو ہے ورلڈ کپ میں بھی جانا ہے لیکن رو سوال یہ ہے کہ پوری دنیا نے ورلڈ کپ کے سکارڈ اناؤنس کر دیئے ہیں اور وہ اپنے پلانس کو جو ہے وہ آن کورس رکھا ہوا ہے لیکن ہمارے ہاں پر ابھی تک ورلڈ کپ کا سکارڈ نہ اناؤنس کیا گیا اور اب جو میرے پاس خبر ہے وہ یہ ہے کہ انگلینڈ کے خلاف پہلے ٹی ٹوئنٹی اور چوبیس مئی کے آس پاس ہم ٹیم اناؤنس کریں گے اس کا کیا انڈیکیشن ہے کیا جو ہمارا ہوم ورک ہے کیا ہمارے جو ٹرس لیول ہے جو پلانس ہیں وہ ہمیشہ کتنا آخری لمحے تک جائیں گے ہم کلیر نہیں ہیں اب تک دیکھیں بلکل ٹھیک جو سٹرانگ ریکٹ بورٹز ہیں انہوں نے اپنے ڈسین کر لیے ہیں انہوں نے پہلے ہی اپنا پورا جو ہوم ورک مکمل کیا ہوا تھا اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی ایک لانگرن پالیسی کے سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے ان کے اپنے اپنے سکارڈ انہوں نے اسی کے انتظار رہی کیا کہ کون سا پلائر فٹ ہے انفٹ ہے اس کے فٹ ہونے کا انتظار کریں کون آوٹ آف فارم ہے اس کے فارم میں واپس آنے کا انتظار کریں کسی بڑے کی اوپر سے سپارش آ رہی ہے اس کا انتظار کریں کسی کی ریٹائرمنٹ واپس کروانی ہے تو اس کے ریٹائرمنٹ واپس کروا کے اس کا انتظار کریں یا کسی کو کسی دوسرے ملکی اگر وہ الیجیبل ہونے جا رہا تو وہاں سے اس کو چھڑوا کے جس پر کوئی صحیح نہیں ہے انٹرنیشنل ان کی لابنگ ہے نہ ان کا ڈیویسٹرک کا سسٹم مکمل ہے اور نہ ہی ان کا کوئی ہومورک مکمل ہے اور اس کے بعد اس طرح کی جو انہوں نے کمیٹی بنائی ہوئی ہے مینجمنٹ کمیٹی وہ بھی کوئی سنجیدہ لوگوں پر مشتمل نہیں ہے آپ ان کی پریس کامپرس سن لیں جب ٹیم کی انانونسمنٹ ہونے کی اس میں سن لیں کوئی مضلل گفتگو نہیں ہے کوئی سنجیدگی نہیں ہے کوئی جو سوالات ہیں ان کے صحیح طرح جوابات ہی دے سکے یہ نہیں بتا سکے کہ فلانے پلیر کو کیوں لائے ہیں اس کو ڈراب کس وجہ سے کیا ہے کوئی لانگ ٹرن پالیسی نہیں ہے ان کی کوئی ویئن نہیں ہے کوئی سٹیٹجی نہیں ہے جس پر یہ کام کر سکیں تو پھر یہ اسی طرح اپنے جو رونگ ڈیڑز ہیں ان کو چپانے کے لیے اور ان کو انڈر کارپٹ ڈالے کے لیے یہ لنگر آن کرتے رہتے ہیں ہاں ٹیم کا آناؤنس لنگر آن کر دیتے ہیں اور پھر آگے ورلڈ کپ سکوارڈ کو بھی انہوں نے ایک پوری قوم کو تیجسس میں ڈال کر رکھا ہوا سر آپ نے بلکل ٹھیک کہا جو سیلیکشن کے میٹی ہے اس میں سفیق تو خیر موجود نہیں تھے سٹیج پر لیکن ہم نے دیکھا کہ عبدالرزاق تھے محمد یوسف تھے وحاب ریاض تھے اور بہت سوالات میں تو مجھے بھی لگ رہا تھا کہ کون کس کا جواب دے گا یہ بھی کچھ جو ہے وہ حتمی طور پر تیہ نہیں پایا تو بغیر چیف سیلیکٹر کے یہ جو سیلیکشن کے میٹی روف آپ نام تو چلیں بڑے ہیں لیکن یہ ورک کیسے کر رہی ہوگی پھر جب آپ کو کیا لگتا ہے جیسے ایک بہت مشہور بات ہے کہ چلیں حاب ریاض جو ہیں وہ کافی کلوز ہیں موسی نکوی صاحب کتنے اچھی بات ہے ہر پلیئر کا یا ہر چیئرمن کا کوئی ایک بڑا کلوز جو ہیں وہ ایک ہوتا ہے ایڈوائزر اس کو وہ دیتا ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آرہتی کہ اس پریس کانفرنس کے اندر بیسیکلی جواب دے پراپر ہے کون دیکھیں کسی کو بھی نہیں سمجھ ہے کہ ناس کا کوئی سہرہ نہ پاؤں ہاں جواب سوال چانہ جواب گندم اور یہ عجیب و غریب قسم کی کھچڑی پکی ہوئی ہے اگر ٹھیک اگر آپ کا کوئی کلوز ہے ایک سی چیئرمن کا یا کسی اوپر آئیر اتھارٹیز کا یا آپ کو کوئی انفارچنیٹلی پاکستان میں سسنم ایسی چلتا ہے کوئی اوپر والی اتھارٹیز میں آپ کا کوئی بندہ اوپر آپ کو مل گیا ہے جسے کی وجہ سے کہ آپ کی بار بار اپائنٹمنٹ ہوتی ہے تو پھر پاکستان کی علاق پر اور پاکستان کی سپورٹ پر ریم کریں کامل سم آگے ایڈوائزر کوئی بہتر رکھیں جو آپ کو کوئی ضرورت قدم اٹھانے پر آپ کو آئیل پاؤنٹ کریں یہ طریقہ تو نہیں ہے کہ آپ کو کسی کے کلوز آ تو آپ نے سارا سسنم آئی جائے کیا اور اس کو اپنی مرضی سے چلا رہے ہیں اور بدترین فیصلے اور بدترین ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے آپ فیصلے کر رہے ہیں اس طریقے سے دنیا کا سسنم کہیں بھی نہیں چلتا ہے آپ دیکھیں پوری دنیا آپ بن سٹوکس انگلینڈ کی ٹیم میں نہیں ہے تو کیا فرق پڑ گیا کہ یہاں پر ریٹائر پلیئر کو واپس لا رہے ہیں اسٹریلیا نے دیکھے کہ جو ورلڈ کپ لات دیتا ہے اس کے بعد جو ان کی بائی لیٹرل شریف تھی انڈیا کے ساتھ انڈیا میں انہوں نے جتے بھی ان کے ٹاپ پلیئر سے سارے کے سارے واپس اسٹریلیا بے دیا اور نیو کمرز کو چانس دی اور پھر اسی طرح ریپلیسمنٹ پلین ان کو محصر آیا اور بڑی اچھی انہوں نے ایک ٹیم سٹرونگ ٹیم اتھاری ہے تو ہمارا تو ہے ہی کوئی دی نا کہ ہم دیکھے اسمار خان کو ہم کہاں سے پوکٹ کر یہاں پر لے آئے ہیں اس کو وہاں پر اس کا کانسل کر آیا اسے پابندی لگائی اپنا پورا سیلیکشن پلیکٹیریا ہم نے اس کے لیے بائی پاس کیا جو اب میرے ڈیزرونگ پلیئر سے ان کو بائی پاس کیا اس کو نیوزیلینڈ کے خلاف سریز میں اتارا پھر اس کی پرپارمس نہیں ہوئی تو اب ہم اپنا جو ہمارا جو اپنا جو اپنا جو اپنا رونگ سٹپ تھا اس کو کور کپ کرنے کے لیے ہم نے دوبارہ اس کو آئرلینڈ اور انگلینڈ کے ٹور میں بھی سارٹ ڈال دیا تو یہ پاکستان پہ آپ کے جو اپنے اس قسم کے آپ کے جو فیصلے ہیں جو کہ کام برک نہیں کرے ان کو پاکستانی قوم پہ کسی لیے توپ رہے ہیں جس طرح لاسٹ ورنڈ کپ میں آپ کے سامنے وہ آپ نے کہا تھا کہ یہ ٹیم وہاں پر نہیں پرپارم کرے گی اور پاکستان باہر ہو گیا بوری طریقے سے اسی طرح آگے جو ورنڈ کپ آنے والا اس میں بھی آپ بڑے برے طریقے سے سفر کریں کہ یہ ریٹائرڈ پلیئر آپ کو کس حد تک اوپر لے کر جا سکتے ہیں میرا نہیں خیال کہ ان کے ساتھ کو چھوٹ فاروڈ پر ریٹائرڈ پلیئر کو واپس آنے کا کوئی فائدہ ہوگا یا ٹی ایک آٹھ پلیئر کو پوکٹ دکڑ کا واپس سسٹم میں رکھنے کا فائدہ ہوگا آپ کی جو سسٹم چلتا وہ آپ کی لانگٹر پولیسیز سے چلتا ہے جو ایک وی ان پر بیس کرتی ہے اور وی ان آپ کا ایڈوکیشن سے آتا ہے جب آپ نے ایڈوکیشن ہی ہوگی اور اس طرح پوکٹ دکڑ کر آپ نے مینجمنٹ بنائی ہوگی تو پھر اسی طرح کے فیصلے ہوں گے جو آپ کے نظر آ رہے ہیں روب میں پہلے آپ کو تذہر سننوں اس سکارڈ کے اوپر جو آپ کی کیا رہا ہے کہ آپ کے خیال میں یہ جو سکارڈ اناؤنس ہوا ہے اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کوئی پلس پوائنٹ ہے کوئی ویک پوائنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ایسا کوئی ایریا جا سمجھتے ہیں کہ ہم آلریڈی سٹرگل کر رہے ہیں پھر میں آپ سے ضرور پوچھوں گا جو کچھ ہمارے جونئر کھلاڑی ہیں جیسے ہارس ہیں حسیب ہیں اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں کچھ اور میرے ذہن میں بھی نام آ جائیں گے تو ہم نے تو بات کی تھی کہ ہم نیوزیلینڈ میں بہت سارے نوجوانوں کو عزمائیں گے لیکن ہم نے دیکھا کہ ایون اسامہ میر کی میں بات کر لوں کہ انہیں بھی پھر براخت ڈراؤپ کر دیا گیا علاقہ آخری مائچ منہ نے اچھا سپل کیا تھا کیا رہا ہے رہو آپ کی دیکھیں بات وہی پہ آ جاتی ہے کہ اسامہ میر کی آپ نے ابھی بات کی آپ دیکھیں کہ پچھے ورلڈ کپ پہ ساتھا اسیا کپ پہ ساتھا جو آسٹریلیا کا ٹور تھا نیوزیلینڈ کا اس پہ آپ نے اس کو میچز کلائے وہاں پر نیوزیلینڈ کی پوری سفریز کلائی وہ آپ کے پورا آپ اس پہ ہومورگ کر رہے تھے اور انویسٹ کر رہے تھے جب نیک آف در ٹائم آپ ورلڈ کپ سے پہلے آپ نے اس کو سیڈلی ڈراب کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی لانگ ٹر پولیسی ہے ہی نہیں آپ کی آپ کی بلکلی شارٹ ٹر پولیسی ہے اسی طرح آسان علی ورلڈ کپ میں اس کی پرپارمس بلکل زیرو تھی اپنا کوٹہ مکمل نہیں کر سکے اسیا کپ میں کوئی پرپارمس نہیں تھی اس کے علاوہ جو باقی پچھلے دو سال میں ان کی کوئی پرپارمس نہیں تھی وہ موسٹ آف در ٹائم وہ اپنی پرپارمس کے وجہ سے ٹیم سے ڈراب رہے ابھی آپ کی پلان کا حصہ نہیں تھی افرام نو ور آپ نے پکڑا پی ایسل میں بھی ان کی کوئی خواہ پرپارمس نہیں تھی آپ نے ورلڈ کپ سے پہلے ایک بہت ہی امپورٹنٹ سریز میں ان کو ٹیم میں ڈال دیا اور پھر جو لڑکے جن پہ آپ ہیوی انویسٹ کر رہے تھے پسلے چار سال سے زمان کان اور حسین جونئر جن کو آپ نے دو دو ورلڈ کپ کلائے میں سارا کچھ ان پہ ایویلی انویسٹ کیا ہوا ان کے ویسے کئی بولرز آیا ہوئی ہیں آپ نے ان کو سٹلی اٹھا کے سسٹم سے بلکل غائب کر دیا جس طرح وہ بلکل آپ کے سسٹم کا حصہ ہی نہیں تھے تو یہ چیز تو دنیا میں کہی نہیں ہوتی جس طرح سے آپ پاکستان میں سسٹم چلا رہے ہیں اوپر سے محمد آموار اور اماد وزیم ایک ڈیرڈ دو سال سے آپ کے سسٹم کا حصہ ہی نہیں ہے بلکہ اس سے بھی لبے عرصے سے اور آپ نے ان کی ریٹائرمنٹ واپس پروائی اور ان کو ایک شارٹ فارمٹ میں ان کو جہاں پر لوگ باقی دنیا کی ٹیمیں ینگ پلیئرز کو انڈلج کرتی ہیں آپ نے ان کو واپس ان کا کمبیک کروا دیا آپ دیکھیں میں سب سے بڑی اگزمپل بن سٹوکس کی دوں گا بن سٹوکس اگر انگلینڈ کی ٹیمیں سلیکٹ نہیں ہے دنیا کے نمبر ون آر آنڈرہ تو کیا قیامت آگئی ہے کیا ان کا وہ ورلڈ کپ پہ صحیح نہ لیں تو یہ اس طرح جو سٹوانگ کرکٹ بورٹ ہوتے ہیں وہ اس طرح کے ڈسیئرین لیتے ہیں آپ کیا ڈسیئرین لے رہے ہیں ابھی اسٹریلیا نے سٹیپ سمیتھ کو ڈراب کر دیا جو ان کا ٹاپ ورلڈ چیمپین کیپٹن ہے جس سے ٹیمپینشپ جتوائی ہے پیٹ کامنز اسٹریلیا کو اور پھر ورلڈ کپ جتوائیا ابھی لازٹ ہیئر میں ان کو انہوں نے کیپٹن ریٹائر نے کیا اور مارش کو انہوں نے کیپٹن پر منا دیا تو کیا آسٹریلیا کی کرکٹ آگے نہیں چلے گی ورلڈ کپ ہی نہیں کھیلے گی آپ کس قسم کے ڈسیئرین لے رہے ہیں کہ جو آپ کے جو پلیئرز ہیں اسی طرح جا آپ نے اس کا عصیب اللہ خان کی بات کیا محمد آرس کی بات کیا آپ کے ینگ پلیئرز ہیں آپ کو چاہیے تھا ان کو سائکلوجیکل افکرنگیں دی جاتی ان کو ڈیویلپ کیا جاتا سسٹم میں ساتھ رکھا جاتا آمیر جمال ہے آپ کا وہ آسٹریلیا میں پرپارنگ کر کے آیا اگریسٹرونگس ٹیم کے اس کا سائکلوجیکل تھوڑا سیئشو ہوا آپ کو چاہے تھا ان کو انڈل کرتے ہیں اور بد کسیم سے بڑی یہ ہے کہ ان کے بارڈ میں سارے کے سارے اللیٹریٹ قسم کے لوگ بیٹے ہوئے جس میں بار بار بات کرتا ہوں کہ وہ ان کی سائکلوجیکل آپ دنگیں نہیں کر سکتے اور ان کو اس ٹیم کے سسٹم سے اٹھا کر باہر کر دی ہے تو یہ اپنے جو فارٹ ہیں وہ انڈر کارپٹ ڈالتے ہیں اور اس کا سارا نزلہ پاکستان کا جو ینگ ٹیلنٹ ہے اس پر گرتے ہیں شاید آشبی صاحب کو بھی پوراں میں شامل کرتے ہیں بہت شکریہ شاید بھی جوائن کرنے کے لیے آپ کی کیا رائے ہے خاصتہ محمد والے سے میں نے بھی آپ کا ٹویٹ پڑھا بات صرف یہ ہے کہ شاید حارس کی بات نہیں ہے حصیب کی نہیں ہے عامر جمال کی نہیں ہے یا اسامہ میر کی نہیں ہے بات وہ یہ ہے کہ ہم ہر ورلڈ کپ سے پہلے آخری سیریز تک اور اب تو یہاں پہ ابھی بھی دو سیریز باقی ہیں جس میں ہم ورلڈ کپ کے پلان فائنل کریں گے جبکہ دنیا بھر نے ٹیم اناؤنس کر دی شاید بھئی کچھ بدلہ رہی ہے پاکستان کرکٹ میں دوہدار پندرہ دوہدار انیس دوہدار تئیس ورلڈ کپ اور اب پھر دوہدار چوبیس بلکل ایسا ہی ہے کہ ہم بڑی ہمارا بلڈ اپ بھی خراب ہوتا ہے اور جب بلڈ اپ خراب ہوتا ہے خدا خاصتا ریزلٹ اچھے نہیں آتے تو پھر ہم تحقیقات کی بات کرتے ہیں کپتانوں کو کوچز کو ہٹا دیتے ہیں ٹیمٹی ورلڈ کپ میں زیادہ تر یہ ہی ہوا ہے شکر ہے کہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا ایک ہم نے سیمی پائنل کھیلا ہے ایک فائنل کھیلا تو اس میں اتنا زیادہ شور نہیں ہوا لیکن بلڈ اپ اسی طرح کا ہوتا ہے کہ ہر ورلڈ کپ کے لیے پریلیمنری سکوارڈ ڈیفرنٹ ہوتا ہے تین چار تبدیلیاں پھر مین سکوارڈ میں ہو جاتے ہیں اس دفعہ تھوڑا سا پرابلم یہ ہوا کہ ٹی ٹوئنٹی کا ورلڈ کپ اس میں صرف پانچ چھے مہینے کا گیپ تھا تو پاکستان کو ایک سیریز نیوزلینڈ کے خلاف نیوزلینڈ میں ملی اس کے بعد صرف یہ تین سیریز ہو رہے ہیں تو پاکستان نے کمبینیشن ٹرائی کی ہے اب اس میں مشکل نہیں ہو گیا آپ آئی سی سی زرخاص کر دیں کہ ہمارا آخری میچ تیس مئی کو ہے یا پچیس مئی کو جو دوسرا میچ ہے اس کے بعد ہم ٹیم آنانس کر دیں گے اب نکس کو تو ایک آدھ دن آئی سی سی دے دیتی ہے یہ چیزیں بہت پہلے سے تہہ ہونی چاہیے دیں لیکن نہیں ہوئی اس لیے کہ یہ پاکستان کی کرکٹ ہے عبدالروف اور شاید آجمی صاحب آئی سب موجود ہیں ملتے ہیں شارٹ کم اشب بریک کے بعد اور ہم ریپلے میں خوش آمد دیت بات کر رہے ہیں جناب ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے حوالے سے شاید بھئی آپ کا کیا تذہی ہے اوورال جو سکارڈ انگلینڈ آئیلینڈ کا منتخب ہوئے دوسرا جیسے اسام امیر ٹراؤپ ہوئے حارس نہیں ہے حسیب کو ہم نے لائے پھر وہ بھی باہر ہو گئے اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو عماد وسیم آمیر ریٹین ہوئے ہیں لگتا ہے ورلڈ کپ تا جائیں گے عثمان کو ہم لے کر آئے وہ بھی لگتا ہے ان کو گارنٹی ہے کہ وہ کھیلیں گے کھیلیں گے ورلڈ کپ تو کیا ایسی صورتحال ہے کہ ہم نے پہلے سے کچھ پکس ذہن میں بنائی ہوئی ہے جب ہم عماد آمیر اور عثمان خان کے معاملے میں تو مجید دکھائے دے رہے کہ اب تا پرفارمنسز نہیں ہیں لیکن شورٹیز ہیں کہ شاید ان کو اسی لئے لے کر آئے ہیں لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ڈیل ہوئی بھی ایک طرح سے نہیں ہے ڈیل کسی بھی پلیئر کے لیے گارنٹی نہیں ہے اگر آپ عثمان کو کھلائیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ کو کوئی ایک پلیئر کم کرنا پڑے گا یا افتخار کم کرنا پڑے گا یا فخر کم کرنا پڑے گا فخر امپیکٹ پلیئر ہے افتخار کی تھوڑی پرفارمنس تھوڑی سی نیچے رہی ہے ان کو اپنی پرفارمنس اچھی کرنی پڑے گی ان دو سیریز میں آغا سلمان کو لائیں وہ بھی ایک اچھا کرکٹر ہے گو کہ اس کو پہلے ٹی ٹوئنٹی میں چانس نہیں ملا اسامہ میر یقیناً بڑا انفورچنیٹ ہے بڑا انلکھی ہے کہ وہ مس آؤٹ کر رہا ہے پی ایسل کا ٹاپ کلاس بولر تھا ٹاپ ٹکٹ ٹیکنگ بولر تھا محمد علی ٹاپ ٹکٹ ٹیکنگ میڈیم پیسر تھا لیکن ظاہر ہے آپ کو پھر اس دفعہ سیلیکشن کمیٹی نے سارے ریزنز بتائیں اس میں سے بہت سے ریزنز قابل خبول ہیں لیکن اسامہ میر واقعی گلیرنگ مسٹیک ہے آپ کو ویس انڈیز میں کھیلنا ہے جہاں پیچھے ہیں اتنی پاسٹ نہیں ہوتی ہیں سپن کو کنڈیوسف ہوتی ہیں انڈیا کا سکوٹ دیکھیں انہوں نے جس طرح اپنے سپنرز رکھیں لیکن ان کے سپننگ آل راؤنڈرز ہیں ان کے فاس بولنگ آل راؤنڈرز ہیں ہم نے ابھی تک اپنا فاس بولنگ کا کوئی آل راؤنڈر ہی نہیں بنایا اگر ہم نے بیک اپ رکھنا تھا ہاری سہوب پر تو ہمیں فاس بولنگ آل راؤنڈر رکھ سکتے تھے آمیر جمال ہو سکتا تھا اور آمیر جمال کی تو جس طرح اسسٹنٹ کوچ ازر محمود نے تعریف کی تھی کمال کی تعریف کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ میں اس کو بہت لائک کرتا ہوں بہت ہارڈ برکنگ ہے اس کے باوجود اور پھر انگلینڈ اور آلینڈ کی کنڈیشن میں تو آپ کو ایک پیس بولنگ آل راؤنڈرز چاہیے ہی چاہیے ہوتا ہے بلکل ٹیفزائز بھئی ہمارے صاحب پلیز موجود رہی گا بولنگ پر بھی میں آپ کی رائے لوں گا پہلے روف کو میں اس میں شامل کروں روف بولنگ پر آپ بھی کہہ رہا ہے چونکہ یہ اچھی بات ہے جو اسکارڈ میں آپ بھی اسے اگری کریں گے کہ چلیے اس بار ہم کوئی انجری کے ساتھ نہیں جا رہے ہیں یعنی کہ شاہین نصیم اور حارس روف بھی افٹ ہو کے آئے ہیں اسی طرح ہمارے پاس پھر محمد آمیر بھی بیک اپ میں موجود ہیں تو کتنی امید ہے خاص طور پر نصیم شاہ اور شاہین اچھے خاصے بولرز ہیں اور روف کی ٹی ٹونٹی پرفارمس بھی اتنی بری نہیں ہے لاس وڈ کب میں بھی اچھی تھی لیکن آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ تینوں اپنی ہنڈر پرسنٹ ایفرٹ دیتے ہیں اور فٹ رہتے ہیں تو دیکھیں جو سب سے بیسک ایشو ہے وہ پیس کا کیونکہ جو آپ کے مسیم شاہ اس پر شاہین آفلی دی ہے جب سے ان کو انجریز ہوئی اور وہ واپس آئے ہیں اب شاہین آفلی دی جب وہ دینجرس تھے اس وقت ان کی پیس 145 پلس جاتی تھی ابھی وہ سٹرگل کر رہے ہیں 132 135 پیس جنریٹ کرنے بھی تو جب آپ دیکھیں لیک ریکٹ آر ہوتی ہے اور جو ہلکی ٹیمیں ہوتی ہیں ان کے خلال کلنا ڈیفرنٹ ہوتا ہے مگر جب آپ سپیشلسٹ جو پلیئرز ہوں گے انٹرنیشنل ٹیمز کے وہ آئیں گے ٹی ٹوانٹی سپیشلسٹ ان کے خلال بالنگ کریں گے تو پھر جب آپ کی جو لانچ برڈ کپ انڈیا میں ہوا اس میں اپنا ٹوکوٹا مکمل نہیں کر سکے تھے ان کی پرپارمس بہت زیادہ پور رہی تھی بلکہ ایون ان کو ڈراب کرنا پڑا پھر اس کے بعد لیکن لہو کتے کلامی ٹی ٹوانٹی میں ان کا ریکارڈ کچھ بہتر ہے اوڈی آئیس کے مقاملے میں دیکھیں انہوں نے پھر اس کے بعد آسٹیلیا میں انہوں نے کیلے سے انکار کر دیا اور پھر جو نیو زیلینڈ کے خلاف وہاں پہ اوبر سیز سریز ہوئی تھی پاکستان کی اس میں بھی کوئی اتنا بہتر وہ پرپارم نہیں کر سکے تھے جس میں پاکستان کو چار ایک سے شکر سکری تھی اس کے بعد وہ پی ایسل میں آئے پی ایسل میں آپ سب کے سامنے ان کی پرپارمس کے بلکل دیکلائن کا شکار تھی اور اس کے بعد ان کی شولڈر ڈسلوکیشن ہوگی اب ہوا کیا جب شولڈر ڈسلوکیشن کے بعد کوئی بولر واپس آتا ہے تو اس کو تین چار بیلے کا ٹائم لگتا ہے بولنگ کرانے کے وہ نو ڈاؤڈ کے قابل ہو جائیں گے وہ ایسے بولنگ تو نہیں کریں گے مگر کچھ نہ کچھ آت تک وہ کور اپ کر لیں گے مگر وہ ان کی جگہ پہ تھرو کون کرے گا کیونکہ اس شورٹ فارورٹ میں آپ کو بار بار تھرو کرنی ہوتی ہے اچانک آپ کے مختلف اینگل سے تھرو کرنا پڑتا ہے اور ڈسلوکیشن آف شورٹر میں یہ نہیں ہوتا کہ صرف آپ نے صرف بولنگ کرانی باقی مسل بھی آپ کے ویک ہو جاتے ہیں جب آپ تھرو کرتے ہیں تو دوبارہ آپ کو وہ انجری واپس آ سکتی ہے تو میرا نہیں کہ وہ آپ کے ورلڈ کپ پلان میں شامل ہونے چاہیے تھے یا ان کو آپ ورلڈ کپ میں میچز کھلائیں گے یا میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں جو میرا نالج کہتا ہے جہاں تک میری اجوگیشن میں نے بھی روگ یہ سنا ہے کہ چاہت آئیلنڈ کے میچز کے لیے وہ شاید اویلیبل بھی نہیں ہیں شروع کے میچز میں وہ میرا نہیں کھال کہ آگے ورلڈ کپ کے لیے بھی اویلیبل ہوں گے اور نہ ہی وہ تھرو کر سکتے ہیں پرپرلی اور نہ ہی ایک بولر کے لیے اتنا آسان ہوتا ہے کہ اگر وہ آئیلنڈ میں لیگا مینجری کے بعد اور اس کے بعد ساری ان کی پیس شیٹر کر گئی اور ابھی تک وہ اپنی پیس کو واپس لانے میں وہ بہت زیادہ سٹرگل کر رہے ہیں ابھی جب وہ 145 پہ بولنگ کرتے تھے اور ابھی 135 لینے میں بھی ان کو سٹرگل ہو رہی ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ ان مچورٹی ہوتی ہے ہمارا جو سلیکشن پینل ہوتا ہے میڈیکل پینل ہوتا ہے اور جو ٹی مینجمنٹ ہوتی ہے کہ وہ پلیئرز کو کرتے ہیں اور پھر شاید بھائی کی میں ضرور رہے لوں گا کہ جو آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریس کی دیکھا کہ ڈاکٹر سحیل سلیم نے کا صدیفہ دیا احسان اللہ کے معاملے پر مطلب حیران کن قسم کی جو ہے وہ اس میں خوتائیاں نظر آئی ہیں کہ ان کا کیریئر کسنا جو ہے وہ دعو پہ لگا دیا گیا ملتے ہیں شاٹ کا مشروع بلے کے بعد ہم ریپلے میں کچھ آمدے شاید بھی کل پریسلیز آئی اس میں جو ڈیٹیل موجود تھی وہ بہت حیران کن تھی اور احسان اللہ سے سب لوگ ہمدردی بھی کر رہے ہیں آپ کو یاد ہے علی ترین جو ملتان سلطان کے اوران ہے انہوں نے بھی اس معاملے کو کافی اٹھایا تو اس کے بعد ہی دوڑے لگیں پی سی بی کے اندر انکوائری ہوئی اور روز جو بات کر رہے ہیں چائے شاہین کی تائین کی تھی یا بھارس کی برنگنگ اور جو احسان اللہ کے ساتھ یہ تو بہت ہی زیادہ ایک طرح سے میں کہوں گا کرکٹنگ لحاظ سے کرمنل قسم کے جو ہے وہ مسٹیکس ہوئی ہیں اور خاص طور پر احسان اللہ اور عرشت اقبال جیسے ینگ فاس بولنر کو اس کا خامیادہ ہوگا نہ پڑا بالکل اوورال ڈیپارٹمنٹ کی ایک ناکامی ہے اور ڈیپارٹمنٹ میں جسے بھی لوگ کام کر رہے تھے ان کی ناکامی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ احسان اللہ کی بھی غلطیاں ہیں اگر دپارٹمنٹ کی غلطیاں ہیں تو احسان اللہ نے بھی تھوڑا جذباتی ہو کر ایک ایڈنی میں کہیں وہ کھیل رہے تھے یا دیکھ رہے تھے کھیلتے ہوئے وہاں انہوں نے کافی بولنگ کرا دی جس کی وجہ سے ان کی انجری جو ہے پروپرلی ہیل نہیں ہو پائی تو ٹھیک ہے اب اس دپارٹمنٹ کو دوبارہ سے نیو ریکنسٹرکشن کرنی پڑے اس دپارٹمنٹ کیسے کہ فاس بولرز کو بہت کمپلین رہی ہیں شاہین شاہ حفیدی کا کیس بھی ہم نے دیکھا کہ وہ خود سے گئے پھر انگلینڈ اپنے خرچے پہ رہے تو وہ ساری چیزیں ہیں اب یا تو یہ ریڈ ٹیپ والا جو سرکاری معاملہ ہوتا ہے کہ ایک دپارٹمنٹ نے اپروول دی وہ پڑھا رہا پڑھا رہا اس کو اپرووڈ نہیں ہوا شاہین شاہ خود سے چلے گئے معاملے میں اس لیے کہ ان کو انجری ہوئی ہے ان کو تھرو بھی کرنی ہے ان کو فل تھراؤٹل سے بالنگ بھی کرنی ہے تو وہ ٹچ این گو ہیں اور یہ سیلیکشن پینل کو بھی معلوم ہے ٹیم منیجمنٹ کو بھی معلوم ہے اس لیے انہوں نے بیک اپ ایک بولر اناؤنس کیا اچھا شاہد بھئی ایک چیزوں میں آپ سوٹ جاننا چاہوں گا خاص طور پر جو آپ نے بات کی اس وقت حریز روف کی محمد رزوان کے حوالے سے بتائیے گا کیا جو ہمارے تینوں کھراری انفیٹ ہوئے تھے جب میں رفاہ نیادی چوتھے ہیں آزم خان بھی اس میں شامل تھے کیا یہ سب مکمل فٹ ہیں محمد رزوان کے حوالے سے بھی کچھ ایسی اطلاعات ہیں جیسے وہ آئلنڈ کے میچز کے لیے ڈاؤٹفل بھی ہو سکتے ہیں نہیں ان لوگوں کو تو ایسی انجریز نہیں تھی ہیمسٹرنگ بھی دو کو رفاہن کو اور رزوان کو اور آزم کو کاف انجری تھی یہ اتنا زیادہ ٹائم نہیں لیتی ہیں اور ان کی ریہاب ہو جاتی جلدی میرے ساب سے ارپان اور رزوان در شروع کے میچز میں اویلیبل ہوں گے آزم کا مجھے نہیں پتا آزم کی کیا اپ ڈیٹ ہے لیکن ٹھیک ہے آپ کے پاس یہ میچ ہے تین میچ آئرلنڈ میں ان میں سے ایک میچ یقیناً خطرناک ہوگا پاکستان کے لیے اس لیے کہ آرلنڈ میں اس موسم میں تیز ہوایں چلتی ہیں جس میں بیٹنگ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور آرلنڈ کے بولرز کو پتا ہوتا ہے کہ اپنی بول کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے اور آرلنڈ وہ ٹیم ہے جو ہمارے گروپ میں بھی ہے جی جی وہ بڑی خطرناک ٹیم ہے ٹھیک ہے شاید بھی پلیز بڑھئیے گا میں ایک سوال کر کے چیمپنس ٹوفی کے حوالے سے ایک آخری سوال آپ سے ضرور کرنا چاہوں گا لیکن روف پہلے آپ کے پاس جو اٹھارہ اکنی سکارڈ ہم نے اناؤنس کی ہے روف اس کے اندر اب ہمیں تین کھرادیوں کو تو خیر الگ کرنا ہی ہیں اور تھوڑا سا میں سیکلوجیکلی آپ سے پوچھ رہا ہوں شاید بھائی نے بلکہ ٹھیک بات کی کہ ہمیں بہت زیادہ کرکٹ نہیں ملی لیکن وہی بھی انہوں نے مانا کہ ہمازی میں بھی ایسے ہی ہوتا رہا ہے تو یہ ہمارا ایک وطیرہ بن گیا کہ ہم آخری لمحے تک جا کے اور مجھے یاد ہے کہ جب شیف ملک اور بہت سارے کرکٹس کی واپسی ہوئی تھی دو تین اور پھر دو تین کرکٹس ہمارے ڈراؤب ہو گئے تھے ٹی ٹوئنٹی ورلکپ سے پہلے بھی یہ بھی ہم کر چکے ہیں آئی سی سی کو ٹیم بھیجنے کے بعد بھی تو روف اس وقت بھی کیا کراریوں کے ذہن میں کیا چر رہا ہوگا آپ کرکٹر ہیں جب وہ پتھارا لوگ جا رہے ہیں پتہ ہے تین نے باہر ہونا ہے سو وہ ایک پریشر بھی رہے گا یا یہ بہتر تھا کہ آپ اناؤنس کر کے بھیجتے اور آپ بینک کرتے کہ جی یہ ہمارے لڑکے ہیں انہی کو ہم نے پورا چانس دینا ہے دیکھیں بالکل وہ جس طرح شاہد بھائی نے شروع میں بات کی تھی کہ جب تک ہم سٹیبلش نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم سٹیبلش ریکٹ بورڈ کی طرح فیصلے نہیں لے سکیں گے اور ہمیں یہ ٹیم پہلے ہی اناؤنس کر دینی چاہیے جس طرح باقی کنٹریز نے اپنے اپنے سکوائڈ اناؤنس کر دی ہیں کیونکہ جو سٹوک ریکٹ بورڈ ہوتے ہیں ان کا ایک منجمنٹ انہوں نے کمپیٹنٹ لوگ رکھے ہوتے ہیں اور وہ پہلے ایک لانگ سرن پولیسی انہوں نے بنائی ہوتی ہے اور اس کو سامنے رکھر وہ وی ان بیسس فیصلے کرتے ہیں اور پھر اس طرح جو پلیئرز کی ہوتے ہیں ان کے لئے بھی آسانی ہوتی ہے تو یہاں پر پھر آدھا تیتر آدھا بٹے رہا ہے کوکڑ دکڑ ہوتی ہے کسی کو فرام نو ویر سے لائی جاتا ہے کسی کو بٹھایا جاتا ہے کسی کی سپارش آ جاتی ہے کوئی کسی کی لائیکنگ کا ہوتا ہے کوئی کوچ کی کوئی کسی کی چیئرمین کی تو کوئی سلیکٹرز کی ان کو بھی پھر آگے پیچے کرنا ہوتا ہے جس طرح بڑی ایک گلٹرنگ اگزیمپل ہے اس کے ساما میر کی آپ کے سامنے ہیں پھر حسین علی کی ہے کہ فرام نو ویر بلکل آپ کے پلان میں نہیں تھا اور آپ نے اس کو پکڑ کر ریکھ دیا پھر آپ کے سامنے زمان کان اور محمد عسین جونیر ہے پچھلے چار ساتھ سے آپ کے پلان کا حصہ ہیں مگر ایٹ ڈا نک آف دا ٹائم ان سب کو ڈراب کر دیا گیا تو حسیب اللہ کان ہے پھر محمد اس کا نام حارس ہے ان کی مثال آپ کے سامنے ہیں تو یہ پھر جب آپ کے ویک کرکٹ بورٹ ہوں گے بار بار مینجمنٹ آپ کی چینج ہوتی رہ گی کمپیٹنٹ لوگ نہیں ہوں گے ٹنگ ٹینک نہیں ہوگا تو پھر اس طرح کے ڈیسی این آپ لیں گے اور اس کی جو تلوار ہے وہ آپ کے جو پلیئرز ہیں ان کے سروں پر مسترسل لڑکتی رہتی ہے ٹھیک ہے شاید بھی آپ سے آخری سوال ماشاءاللہ آپ کا بڑا واسٹ ایکسپیرینس ہے خاص اوپن انٹرنیشن کرکٹ کوریجز سٹوریز کے لحاظ سے اور آئی سی سی کے معاملات کو بہت چیز طرح سمجھتے ہیں سر چیمپنس ٹرافی کے حوالے سے موسیٰ نکوی صاحب نے کراچی میں کہہ تو دیا کہ آٹ کی آٹ ٹی میں جو ہے وہ کھیلیں گی اس کے بعد پھر وہ لاہور کے وینیو کا بھی نیوز آگئی کہ پاکستان کرکٹ بورٹ بھارت کوئی ایک ہی وینیو پر کھلا جاتا ہے بھائی آپ کا بڑا ایکسپیرینس ہے لگتا ہے سر آپ کو نائنٹی سکس میں آخری مرتبہ پاکستان نے آئی سی سی ایونٹ ہوس کیا تھا اس بار در پاکستان اتنے طویل عرصے بعد ہوس کر رہا ہے تو کیا وہ کہتے ہیں برف پگلے گی بھارت کے ٹیم کے آنے کے کوئی چانس ہے یا صرف یہ اب باتیں ہیں نہیں کافی پوزیٹیو سائنز ہیں اور جس طرح موسیٰ نکوی صاحب نے اپنا اسٹانس رکھا ہے بڑا ریجی دستانس رکھا ہے ہم کسی اور جیس کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہے آرٹ کے آرٹ ٹیم میں پاکستان آئیں گی پاکستان کلیں گی اور یہ کچھ تھوڑا سے بیکڈوڑ ڈپلومیسی بھی ہوئی ہے آئی سی سی کی طرف سے انڈیا سے بھی کہا گیا ہوگا اور اسی لیے دیکھیں آپ کے پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک وینیو رکھا ہے انڈیا کے لیے تو کچھ نہ کچھ باتچیت ہوئی ہوگی کہ آپ آئیں گے ہم آپ کو ایک ہی وینیو دیتے آپ کو زیادہ ٹریول بھی نہیں کروائیں گے اور یہیں پہ فائنل ہوگا تو اچھی خاصی پوزیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور انڈیا کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو انٹرنیشنل کمیونٹی کا پریشر بھی ہے تو بار بار یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان دوہزار سولہ میں بھی باوجود اس کے کہ اس کو دھمکیاں تھی باوجود اس کے کہ اس کا دھرمشالہ سے میچ کلکتہ شفٹ کر دیا گیا اس کے باوجود پاکستان کی ٹیم گئی اور ایک وینیو پر نہیں کھیلی زیادہ وینیوز پر کھیلی اسی طرح دوہزار تیس کے ورلڈ کپ سے پہلے اگین تھریٹس کی اگین بس کنسیپشن سے کہ پاکستان کی ٹیم جائے گی نہیں جائے گی اجازت ملے گی نہیں ملے گی لیکن ہماری حکومت نے بھی وسیل قلبی وسیل نظری کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان ٹیم کو اجازت دی پاکستان ٹیم گئی ایک سے زیادہ اگین وینیوز پر کھیلا احمد آباد جیسے وینیو پر کھیلا تو اب انٹرنیشنل کرکٹ کمیونٹی کا پریشر ہے بھارت کیوں پر بھارت کو آنا پڑے گا سر آپ نے کور بھی کیا دوہزار تیس کا ورلڈ کپ اور وہاں موجود بھی تھے اس سے پہلے بھی بڑے بڑے اپنے ایونٹ کور کی ہیں لیکن سر ایک چیز بڑے ایک اور بڑی اچھا انڈیکیشن ہے جیسے کہ ان کا سیکیورٹی وفت آیا پھر پچ کنسلٹنٹ آئے وہ جو روٹین کی ایکسسائزز ہیں اور آئی سی سی سے بھی جب کبھی ہم پوچھتے ہیں ابھی تو نہیں کچھ عرصے پہلے تو وہ کہتے ہیں جی آن کورس ہیں ساری چیزیں سو ان کا وفت کا آنا سب کچھ ہونا اور ما شاءاللہ جو پاکستان کے حالات ہیں پولٹیکل معاملات بھی مجھے لگتا ہے بلکل یہ بہتر لگتا ہے اور اب جبکہ آئی سی سی کا وفت ہی ہو کے چلا گیا اس نے بھی بڑی اچھی سنوائے کے رپورٹ دیئے ہم حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جس طرح روح شرما نے کہا کہ پاکستان کے اخلاف ٹیٹس سیریز ہونے چاہیے انٹرنیشنل کمیونٹی انٹرنیشنل فارمر پلیز بھی بار بار یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کی کرکٹ ہو مجھے لگ رہا ہے کہ چیمپنز ٹوفی سے دو تین مہینے پہلے آپ یہ سنیں گے یقین سنیں گے کہ انڈیا کا سیکیورٹی دیلگیشن پاکستان آئے گا ٹھیک ایسیس کرنے کے لیے چلیے بہت بہت شکریہ شاہد آشبی صاحب فینے سپورٹ جنرلیسٹ ہیں پوری دنیا میں کلیٹ کور کی ہے معاملات کو بہت اچھی جنرلیسٹ ہیں اور پورا میں بریک شامل کرتے ہیں بریک سے جب واپس آئیں گے تو پھر مزید بات کرتے ہیں تو جب آپ بڑا ہات ٹاپک بنا ہوا ہے کہ کون ہے پاکستان کے ورلڈ کپ سکوڈ میں ان اور آؤٹ اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھرنے میں جو ورلڈ کپ کے سکوڈ آنانسٹ ہوئے ہیں روف دوست ککلی آپ سے چھوٹے سوال کروں گا پہلا سوال آپ کی خیال میں جو اس وقت ہمارے پاس محدود آپشنز ہیں یہ ہمارے پاس پروبیبلز بھی سامنے آگئے ہیں جو پاکستان کا سکوڈ ہے آئیلینڈ انگلیٹ کا اس میں تین لوگ باہر ہوں گے روف اگر میں آپ کو چوائس دوں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کن کھلاڑیوں کو آپ رکھیں گے اور کن کو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میرے پاس یہ چوائس ہے چلیں جو آپ کی رائے ہے میں اس کا اعترام کرتا ہوں لیکن جو اٹھارہ میں سے تین پلیئر اگر ہمیں نکالنے ہیں سو آپ کی خیال میں کون سے تین پھر باہر ہونے چاہیے آپ کی خیال میں دیکھیں باکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے میرا خیال ہے کہ تین پلیئرز ہیں جس میں اسمان خان آ جائیں گے اور اس کے بعد آپ کے سرن کو تو برنٹی دی ہوئی ہے کہ آپ کو ورلڈ کپ کھلائیں گے حسن علی کے علاوہ میرا خیال ہے یہ تین یہ تین ایسے پلیئرز ہیں میرا خیال ہے کہ جو قائد ورلڈ کپ سکوڑ اور کوئی ایک ایسا پلیئر اگر میں آپ سے پوچھو راؤف اگر آپ سیلیکشن کے میرے ٹیم ہو کہ اگر آپ چاہیں کہ آخری لمحے پر اب یہ آپشن موجود ہے تو میں اس کو لانے کی کوشش کروں گا دیکھیں براکستان عسیم جنئر تو ہر صورت میں رکھنا چاہیے تو اس میں بیار آپ کی بالنگ لائن مکمل نہیں ہوٹی کیونکہ جس طرح آپ نے بالنگ لائن کھلائی ہوئی ہے یہ ٹی ٹوانٹی فارمٹ سے مطابقت ہی رکھتی اور جب سوڑا صاحب ہارڈ سیچیویشن آئیں گے تو یہ بہت بری طرح اگر سپوز ہو جائیں گے تو اس میں آپ کو ایک پیس والا جنون جو کہ ریورس سپنگ کر سکتا بالر آر ڈیپس کی آور کر سکتا تو وہ آپ کی ٹیم میں شامل ہونا بہت ضروری ہے باقی جو آپ کے تینوں بالرز ہیں وہ آئیڈیل لینڈ تو ہے مگر وہ ڈیپس آور میں اتنی زیادہ اچھی بالنگ کرنے کی سپنائی کے طور پر نہیں ہے اور روز ہمارا جو سپن بالنگ آپشن چونکہ جس میں ہم نے بہت بری طرح مارک ہے ایشیہ کپ میں ورلڈ کپ میں پھر ہمارے پاس فتحہ سپن بالنگ کوچ نہیں تائی ہوپ کے صحیح درج میں موجود رہیں گے لیکن آپ بھی کہہ رہے ہیں ویسٹ انڈیز کی وکٹو پر بڑا ریٹ کیے جا رہا ہے کہ سپنرز بہت امپورٹنٹ ہوں گے اور راؤنڈر سپنر اور راؤنڈر بھارت نے دیکھے سے تین اسپیشلیس فاس بولر رکھے ہیں باقی سب انہوں نے اپنے آپشن یا تو اور راؤنڈر ہیں یا ان کے پاس سپن کے بڑے اچھے آپشن موجود ہیں تو اب اسامہ میر کے بغیر پاکستان کے بالنگ اٹیک کو کیسے دیکھتے ہیں سپن بالنگ اٹیک کو دیکھیں میرا خیال ہے کہ پاکستان کی سپن بالنگ آئی وہاں پہ بھی سٹرگل کرے گی کیونکہ آپ نے دیکھو اگر لپس پاس جو ورنڈ کپ انڈیا میں اس کے بعد ایشیا کپ ہوا اس میں بھی انہوں نے بہت بری طرح انڈیا فچز پر جو سپن بالر کے لیے بہت زیادہ سازگار تھے ان پر بھی سٹرگل کیا تو آگے اصل پر پرابلم یہ ہے کہ ان کی ایکشن یہ مکمل نہیں ہے اگر آپ کی ایکشن مکمل جس پر ایڈل زمپ ہے یا سینٹنر ہے نیوزی لینڈ کے اور اس کے بعد مہاراج ہیں سعود افریقہ کے یا انڈیا نے قلدیف یادیف رکھیے میں ہے یا اس کے بعد ان دوسری ہیں یا کیونکہ نام ہے جریجہ ہیں تو جی تو یہ لوگ ایسے سپنر ہیں کہ جو کہ اپنی بالنگ سے جب ان کو اچھی لائنل لینٹ ملتی ہے تو پورا میچ چینج کر دیتے ہیں ہمارا پاس کوئی سپنر ایسا ہے نہیں کیا داب گال وہ بڑا مشکل ہے کبھی ان سے بالنگ کروای جاتی ہے روحہ سمجھتے ہیں روحہ سمجھتے ہیں ابرار میں ابرار کیونکہ بہت کم انہوں نے بالنگ کی ہے انٹرنیشنل کرکٹ میں وہاں کے ٹیسٹ کرکٹ میں وہ تھوڑا زیادہ ایکسپوز ہو گئے تھے لیکن سٹل ٹی ٹوئنٹی میں بہت کم انہوں نے کھیلا ہے یا لیگ بھی زیادہ نہیں کھیلی تو شاید وہ ایک ہمارا ٹرم کارٹ ہو سکتے ہیں ورلڈ کپ میں دیکھیں میرا نہیں خیال کی کوئی بہت زیادہ ان سے آپ ایکسپیکٹیشن کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی وہاں پر پیچھز جو ویسٹنڈیز میں آئے آگے پیچھے سلو ہوں گی اور اس پہ میرا خیال ہے کہ ان کو بہت زیادہ سٹرگل کرنی پڑی گی کیونکہ آپ نے یہاں بھی دیکھو گا کراچی میں کہ جب انہوں نے بالنگ کی تھی تو اس میں ان کو جو زیادہ تر میچ سن میں بہت زیادہ سٹرگل کرنی پڑی تھی اور اس کے بعد پھر ان کا فیلڈنگ کا بہت بڑا ایشو آ جاتا ہے اور پھر آپ کے جب مائنڈ میں دو تین چیزیں چال رہی ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کا پر فارمس کا وہ مطلوبہ ریزرٹ لینا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو اگر پچھلے دو سال ان کی فیلڈنگ پہ بہت زیادہ ایڈ ورڈ کیا ہوتا اور بہتر کی ہوتی تو تھوڑا سا بہتر ریزرٹ پرڈیوز کیے جا سکتے تھے مگر مجھے کوئی اتنی زیادہ ان سے ایکسپیکٹیشن نہیں ہے ٹیسٹ ٹریکٹ میں تو وہ کر سکتے ہیں ورڈے میں بھی بہتر بالنگ مگر شورٹ فارمٹ میں تھوڑا مشکل نظر ٹھیک ہے آخر میں جو ورڈکر سکارڈ اناؤنس ہوئے اگر ہم سکرین پہ لے آئیں تو بڑا اچھا ہو جائے گا اور ساتھ میں روف آپ نے دیکھی لی ہوں گے دنیا پر میں جو ورڈکر سکارڈ اناؤنس ہوئے چاہے ہم دیکھیں سوٹ افریقہ مجھے ذاتی طور پر بہت سٹرانگ ٹیم لگ رہی حالانکہ وہ چوکرز ہیں ان کا مقابلہ سے اپنے آپ سے لئے کی ربادہ کے ساتھ ہینڈرک نوکیا کی واپس بھی آپسی ہو گئی شمسی اور اسی طرح مہاراج جیسے سپنرز ان کے پاس موجود ہیں پھر بیٹنگ میں آپ دیکھیں کوانٹنٹ ڈیکاؤگ کلاسن ریزا ہینڈرکس اسی طرح ہینڈرکس ہیں آپ کے اوورال کیا دیکھ رہے ہیں ٹاپ فور ٹیموں میں اس بار تو بیس ٹیم ہیں ہماری سکرین پی بیروف موجود ہیں چارٹ گروپ ہیں پانچ پچ ٹیموں کے پھر سپر ایٹ بنے گا پھر اس کے بعد سیمی فائنل ہوگا تو آپ ہی کیا رہے جو آپ لوگ نے آپ نے اب ترسکوٹ دیکھے دیکھیں میرا خیال میں ٹاپ ہے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ساؤس افریقہ ہے اس کے بعد جو اسٹریلیا کی ٹیم بہت زیادہ سپرونگ ہے اس کے علاوہ انڈین ٹیم ان کنڈیشنز میں جو انہوں نے ٹیم آنانس کیا وہ بہت زیادہ سپرونگ ہے پھر آپ نیوزیلینڈ کی ٹیم کو بھی مائنس نہیں کر سکتے وہ بھی ڈارٹ کا ثابت ہو سکتی اس ٹورلیمنٹ میں تو یہ چار پانچ ٹیم میں میرا خیال ہے کہ بہت ہی فیوری ٹیم ہے اس کے ساتھ باکستان کی ٹیم بہتر ٹیم ہے تو جو باقی ٹیم ہیں ان میں میرا خیال ہے کہ ویسٹ انڈیز یا نیوزیلینڈ کی جو ٹیم ہے وہ تھوڑا سا ایمپیکٹ کریئٹ ویسٹ انڈیز یا آرلینڈ کی ٹیم میں جو ہیں وہ ایمپیکٹ کریئٹ 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 ملکہ جو ویسٹ انڈیز اپنے ہوم گراؤنڈ پر کھیہ رہا ہے دوہ مرتبہ کا چیمپین ہے تو یقینی طور پر سپرائز فیکٹر ہو سکتے ہیں آخر میں راو انڈیا مقابلے کے بڑی دھوم ہیں اور تھوڑا سا گھر ہم دیکھیں انڈیا کی طرف ایک نیگٹیف فیکٹر ہے کہ راوی شرما ہیں یا اگر ہم بات کرتے ہیں پانڈیا کی یا اسی طرح بات کرتے ہیں جڈیجا کی تو تھوڑا سا ایپیل میں ان کی فارم اچھی نہیں ہے تھوڑا سٹرگل کر رہے ہیں ان کی ٹیمیں بھی اس طرح سے نہیں کر پا رہی ہیں بٹ ایس ایونٹ جب ہی اتریں گے اگنس پاکستان ہاو یو سی دس انڈیا پاکستان میچ دیکھیں انڈیا پاکستان میچ بسیکلی تو بڑا پریشر میچ ہوتا اور اس میں وہی ٹیم جیتی ہے جو پریشر کو ٹائم پر ہینڈل کر سکے اور اس میں ایک دو پرپارمسز ہی کافی ہوتی ہیں بعض بولر ایک کار سپیل نقشہ بدل دیتا ہے یا کوئی ایک کار چیننگ ٹوٹل میچ کو چینج کر لیتی ہے تو میرا خیال ہے کہ ایک نرلز کیم ہوگی اور جس کے نرلز بہت زیادہ سٹرانگ ہوں گی اور جو اپنے نرلز پر کنٹرول کرنا ہر ٹیم جانتی ہوگی اس کے لیے بڑی آئیڈیل سیچیوشن ہوگی ان کے جو ینگ لاٹا ہو میرا اس میں کافی ڈینجریس تھا جس میں پانڈیا ہے اس کے بعد پینٹ ہے یا جیس سوال کو انہوں نے شامل کیا تو یہ میرا خیال ہے کہ کافی زیادہ ان کے خطرناک پلے رہا کیونکہ ایک تو انفام ہے اور پیچھے کافی جو انٹرنیسل میچز ہوں ہیں ان میں بھی انہوں نے کافی بڑے بڑے سکور کی ہیں تو ان پہ پاکستان کو تھوڑا سا نظر رکھنی پڑے گی بہت بہت شکریہ ثابت ٹیسکریٹر افضل رہو مجود تھے اس پہلے شاید آشمی صاحب بھی موجود تھے ان کا بھی شکریہ پورا ہم ریپلے میں آج کے لیتنا ہی پیر کا افضل ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ